اسلام علیکم میں ہوں باب ریاض اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت مزے کے ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے موبائل پہ ورس اپ اور فیس بک کے ڈلیٹڈ میسیجز ریکاور کر سکتے ہیں سٹوئرنٹ صرف یہی نہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے دوستوں کے ورس اپ سٹیٹس کو اپنے موبائل پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ازان اور مزے کا کام ہے تو آئیے ٹائم ویسٹ کے بنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کام اپنے موبائل کا ڈیٹا کنیکشن آن کریں ڈیٹا کنیکشن آن کرنے کے بعد ہم نے ایک اپلیکشن انسٹال کرنے ہے و اے ایم آر اس کے لئے پلے سٹوئر اوپن کریں پلے سٹوئر اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سرچ کریں و اے ایم آر جیسے ہی میں نے سرچ کیا میں نے پہلے سے ایک دفعہ لکھاتا تو وہ ہی آرہا ہے اس کے بعد جہاں بھی آپ کو انسٹال کی اپسن ملے گی اس طرح کی اپلیکشن آئے گی انسٹال کر لینا ہے تھوڑی ہی دیر میں یہ اپلیکشن انسٹال ہو جائے گی چھوٹی سی اپلیکشن ہے ٹوئیل فوائنٹ ٹو ٹو ٹری ایم بے کے اپلیکشن مکمل طور پر ڈاؤنلوڈ ہوگی ہے تھوڑی ہی دیر میں انسٹال ہو جائے گی جب ہے اپلیکشن انسٹال ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کو اپن Ho szukie ہوگا ہے ہم جاتے ہیں اپنے موبائل میں یہاں سے پھر اوپن کر سکیں لیکن جانا ہے اپنے موبائل میں یہاں سے یہ اپلیکشن کا آئکن آگا ہے اس کے اوپر کلک کریں یہاں سے کچھ پرمیشن ماننگے گا ہم سے ہما نے اس کو پرمیشن دینی ہے یا ہاں سے پرمیشن دینی سنجر کو جو ہے وہ مسئلہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد نیکسٹ کر دیتا ہوں پھر سے نیکسٹ کرتے ہیں پھر سے نیکسٹ کرتے ہیں پھر سے نیکسٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل پر کلک کرتا ہوں اس کو آلاؤ کر دینا ہے کہ کوئی اگر تصویر وغیرہ بیجنے کے بعد گلیٹ کرے تو وہ بھی ریکوور ہو جائے گی اور دوسرا جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا ہم دوستوں کا اپنی دوستوں کا سٹیٹس جہاں وہ ڈانوڈ کر سکتے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ پرمیشن دے رہے ہیں نوٹفکیشن ریڈر جہاں پہ میں اس کو آہ کلک کر کے ہم نے ڈبلیو اے ایم آر اس کے نوٹفکیشن کو بھی ہم نے آہم کر دینا ہے اس کو اکسٹ دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے اتنا سارا کام ہے یہاں پہ وہ کر رہا کہ نوو نوٹفکیشن یا ابھی تک یہاں پہ کوئی نوٹفکیشن نہیں ہے چلیں میں آپ کو ایک میسیج کر کے پھر اس کو ڈلیڈ کر کے اس کو ریکاور کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو سلوئنس میرے پاس دو وارس اپ چل دیئے ہیں دھیان سے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیکنڈ وارس اپ اور یہاں ہے وارس اپ میں اپنے اس والے وارس اپ سے اس سیکنڈ والے وارس اپ کے طرف اپنا میسیج جو ہے وہ بھیجتا ہوں تو وارس اپ اپن کر کے میں اپنا وہ نمبر اپن کر لیتا ہوں جس کے اوپر میں نے میسیج جو ہے وہ بھیجنا ہے سٹوئنس یہاں پہ ہم میسیج ٹائپ کرتے ہیں پھر اس کو جو ہے وہ ڈلیڈ کر دیں گے بعد میں میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہیلو ہیلو لکھنے کے بعد میں نے سینڈ کیا میسیج سینڈ ہو گیا دوسری سیٹ پہ دیکھیں وہاں پہ میسیج ریسیب کی ہو گیا سیکنڈ وارس اپ پہ یہاں پہ میں اب اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ڈلیڈ فار ایوری ون کر دیتا ہوں میسیج یہاں سے ڈلیڈ ہو گیا دیکھیں ساتھ ہی نوٹفکیشن آ گیا کہ میسیج ڈلیٹیڈ جو ہے وہ بابریاز ڈلیٹیڈ ہے میسیج اس نے میسیج جو ہے وہ ڈلیٹ کیا ہے چلیں چلتے ہیں اپنے دوسرے وارس اپ کی طرف جہاں پہ دوسرا وارس اپ میں اوپن کر لیتا ہوں دوسرا وارس اپ اپن کیا تو یہ دیکھیں میسیج آ رہا ہے جس میسیج واز ڈلیٹیڈ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم اس اپلیکشن کو اوپن کریں گے ڈبلیو اے ایم آر کو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو اوپن کیا جو میسیج یہاں پہ ڈلیٹ ہوئے ہوں گے وہ ہم کا کلر جو ہے وہ چینج ہوگا اس طرح سے ہمیں جو ہے یہاں پہ ملے گئے تو یہ میسیج جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا اس کو کر لیا اتنا سرا کامس سٹوڈینٹس دوسری چیز کہ ہم اپنے دوستوں کا status کیسے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ status جو پاس ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سرچ میں یہاں پہ اس کیوں پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ ویڈیو جو ہے وہ پلے ہنے لگ گئی ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے اس کی اوپر آواز تو میری آ رہی ہے لیکن ویڈیو جو وہ کلے ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سٹیٹس کو دیکھنینا ہے سٹیٹس کو دیکھنے کے بعد آپ نے جانا ہے اسی اگلی اپلیکیشن میں اس کو میں بند کر دیتا ہوں جاتا ہوں اسی اپلیکیشن میں ڈبلیو اے ایم آر میں تو یہاں پہ ڈاؤنڈوڈ کی اپشن آ رہی ہے اس کے اپنے کلک کرنا ہے ڈاؤنڈوڈ کے پاس یہاں پہ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی اس کو نیچے ڈاؤنڈوڈ کا بٹن آ رہا ہے اس کو پہ کلک کر دیں آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤنڈوڈ ہو کے یہاں پہ آپ کے موبائل میں آ جائے گی تو اس طرح سے ہم اپنے موبائل کے اندر کسی کا بھی سٹیٹس جو ہے وہ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں